جن کے ساتھ میں نے اپنا ٹیلیویزن کا جو پلیس کا آغاز کیا تھا وہ ان کے ساتھ ہی کیا تھا ہلو چین کھسا ہوں مجھ سے آجی رات کو یہی پوچھنے کے لیے فون کیا تم نے تو یہ بتائے کہ اب جب آپ آئے ہیں اب واہ 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 چاہ سے سب آئے ہیں آسے سب آئے ہیں شروع سے میں لوگوں کا یہاں جن جمع ہو گیا آئی بلیو کہ آپ یہاں کوئی کتنے سترہ اٹھارہ سال کے بعد کینے ڈارہ سال بات آئے ہیں اس ٹوڈیو میں ایکشلی سب پر آنے دوست جو ہے نا وہ سب اکٹھے ہو گئے تھے اور سب کی شکلیں بدل گئیں میرا خیال میں میں ایٹی ٹو کے بعد اب اس ٹیشن پہ آیا ہوں پہلی دفعہ پہلی دفعہ بیسک لیا فم لاہور آئی ایم اپسولوٹی فم لاہور اور ایڈوکیشن وغیرہ کے ذارے دار ایڈوکیشن سنٹ انتھنیز سکول اور ایف سی کالج پیدایش بھی لاہر کیا ہے پیدایش بھی لاہر کیا ہے بہت یا ایج میں آپ نے کام شروع کر دیا یعنی کہ ٹیلویزن سے شروع کیا بیسکلی کے سٹیج سے پہلات نہیں ٹیلویزن سٹیج میں نے کبھی نہیں کیا تو کیوں اتنی جلدی سٹیڈیز کے وقت آپ نے اس طرح سے کام شروع کیا اچھلی کوئی سپیسیفک ریزن نہیں تھا ایکسپیرمنٹیشن کی ایج تھی سولہ سترہ سال کی میں نے اپنا ایف سی کمپلیٹ کیا تھا ان ایوز ویٹنگ فور مائی ریزلٹس ان دنوں آج کل دوبارہ وہ بنا کے چلائے جا رہے ہیں ایک محمد سو افسارے کی سیریز چل رہی تھی تو محمد نسارے سان میرے نیبر تھے تو میں فارغ گئتا تھا کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا اور ایک دن ٹیلیویزن دیکھا تو ایک پلے چلا اس میں ہمارے سکول میٹ چوتھی ہم نے پیفارم کیا تھا میں نے کہا یار اگر یہ کر سکتا تو میں بھی کر سکتا سو میں نے محمد نسارے کی پاس گیا میں نے کہا انکل یہ آپ کیا ہے تو آپ مجھے بھی کاسٹ کریں کہ میں نے کہا بھئی میں کرتا ہوں لیکن تم اپنے گھر سے اجازت لو پہلے ایک پلے تھا بہرحال اس کا نام مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آیا اس میں چھوٹا سے ایک رول تھا پھر اس کے بعد انہوں نے ایک مجھے لیڈ پلے دیا جس میں ہمارتے باطل کے نام سے ایک پلے تھا that was a difficult role because میں سترہ سال کی میری عمر تھی ایک ہزبن کا رول کرنا تھا اور پھر اس کے بعد ایک ایسے آدمی کا رول جس میں 17 ویڈیویز 18 ویڈیویز ایک ہزبن کا رول difficult اور اس سے اوپر سب سے بری بات یہ تھی کہ he is a cripple so to feel all that was difficult but بہرحال وہ ہوا I think جہاں سے change آیا وہ تھا جو پاکستان ٹیلیویزن کا پہلا کلر پلے تھا جو لہوڈ ٹیلیویزن سے کیا گیا تھا تو اس پلے کی جس وقت شروعات ہوئی تو اس میں مجھے کاست انہوں نے کیا ایزلین against خالدہ ریاست ان فاروک زمین جو بہر سیزن میرے خیال میں اس وقت پکنے وقت میں آرٹس اور اس وقت جیو ایکسائٹمنٹ تھی پہلا کلر پلے تھا you know everybody was very conscious camera men's اور اوپر وی ٹی آر اور make up you know ہر چیز جو بلکن ویڈ سے رنگین ہو دی تھی وہ پلے جب چلا تو اس کے باعت پھر مجھے گھر سے بھی اجازت ملی بھی لیویزن کے ساتھ آپ films بھی آپ نے کی اور آپ کی ایک دو میں خال میں ہٹ بھی نہیں films بابر کے ساتھ آپ نے کی ہیں بابر شریف کے ساتھ miss hong kong اور playboy miss hong kong miss hong kong playboy sathie do dil i have out 10-15 films so وہ بھی like وہ ڈرائیو جو ہوتا ہے میں نے دیکھا لوگوں کے اندر کہ more 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 اور اور وہ نہیں کبھی آپ میں مجھے فیدوا مجھے مجھے لگے ہمیشہ میرا interest ہمیشہ مجھے اور ہی سوڈا کہ کچھ اور کرنا چاہے رائے میں ادھر کسی کر رہا ہوں تو چلو چل رہا ہوں ہو بھی ٹھیک ہے تو کوئی بات اگر میں فرام بھی کر رہا ہوتا تھا تو میرا interes زیادہ ہی عدی کہ ڈریکٹر کیا کر رہے اس کی پیچھے کیا ڈرائنز کیا کروا ہے موس co ہالانکہ کہ رہا ک بہلا بھلا نیچرل آپ نے ہر رہا کے رولز کی روز بہت سپریزنگ لی جتنا ارسا آپ نے تیلیویزن میں think you're one of the very few actors jinko itani range mili hai yes thats a fact from her hero like a hero hero means a cutie cutie hero chocolate heros se leoh ke to doing character roles tak hi lom کہاں سے آئے رےزش کر دوسری نمبر پر آئو کہی موت کا کھیلے ایسے اس وقت میں پیسوں کے لیے آیا ہوں نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی بہت جلدی کرتے تھے چینج جو کیارکٹر کیارکٹر پر کوئی ڈیفرنٹ لے لیتے تھے یہ نہیں کہ جی میں نے یہی کرنا ہے یا اسی ٹائپ کا کرنا ہے یا کچھ میں کونشیس کوئی ایفٹ تھی نہیں نہیں صرف اس میں ایک تھا کہ میں تھوڑا سا کیر فول تھا کہ similarity roles کی نہیں آنی چاہیے کیونکہ ایک سٹیج پہ آکے مجھے ایک ہی طرح کے roles ملنے شروع ہو گئے تھے کہ جی وہ ایک angry young man اور پھر اس کے بعد اس نے کچھ ڈاما بولنا ہے اور اس کے بعد اس کا تھوڑا سا رومانس ہے اور پھر eventually جو ہے وہ he is one of the supporting characters کس کے ساتھ اچھا لگتا تھا ہم تو ہی ہم پروڈیوسرز کہتے ہیں ایک چلی ڈریکٹرز کی ہم بات کر رہے ہیں میرے خیال میں ہر ایک کا اتنا سٹائل ہے ہر ایک نے اپنے اس کی قوالٹیز ہیں اور فورچنٹلی میرے پاس دو بیچز مجھے بڑے اچھے ملے ایک وہ تھا جو سیزن پورانے بلکک محمد نصار یاور حیات نصر تھاکر شہزاد خلیل ایک گروپ یہ تھا پھر اس کے بعد فریش گروپ اقبال انساری خاجہ نجم حیدر امام رزوی زہیر خان فورچنٹلی یہ دونوں گروپس مجھے بڑے ساتھ تو سب کا اپنا اپنا ایک سٹائل تھا اور ہر ایک سے کچھ نہ کچھ ملا اس حوالے سے کس طرح کا ایک امیج ہے ایو بنا ہیرو اپنے زمانے میں فلم کا ہیرو ہونا بڑی بات ہوتی ہے میرا مطلب لیف ریت سینٹر بھئے فین شین بلکل بلکل تو حکم آپ ان چیزوں سے لے اچھے زیادہ مشکل سیچویشن جو اس وقت تھی وہ یہ ہے کہ آپ کی ایج بھی بلکل رو ہے so it just goes to your mind جب آپ باہر نکلیں آپ کو ہر کوئی دیکھتا ہے یہ تو نہیں ہے یہ مہت پہی پیکٹیکل تو نہیں ہوگئی I think basically that's the اور دوسری بات یہ چیننگ گھر سے اس طرح کیا کہ آپ کو کبھی مطلب مجھے یاد ہے کہ when I was really on the peak as far as my profession was concerned popularity کے حوالے سے گھر کا فون بند ہی نہیں ہوتا سارے دن فون آتے رہتا جب فیم تھی I didn't get a bloated head you know I was like very down to earth ہاں یہ تو ہے یہ تو ہے اور اس کی وجہ سے مجھے کبھی پہ تکلیف بھی نہیں ہوئی جب وہ فیم ختم ہوئی in the sense ختم ختم تو خیر نہیں ہوتی ہے but اس کا اپنا ایک تکلیف میں آجاتا ہے آپ کو اور نہ لوگ آ جاتے ہیں ہاں 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 تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی maybe in the back of my mind I've seen Waheed Murad at his last stage that actually affected me I've never shared this with anybody but I think I saw this gentleman in a lot of depression because he was at one point oh yes absolutely there is nobody but Waheed Murad ہر کتاب کھلیں تو اس کے اندر لڑکیوں کی کتاب میں تصویر ہے ہر لڑکے کا hair style اس کا اور صدیل ہی وہ background میں چلا ہے he couldn't take it اور میں نے last کی کچھ ان کی جو فلمیں تھی وہ ان کے ساتھ کیوئے ہیں یا ان کو دیکھا وہ اس ٹائم پہ میں کام کر رہا that was constantly in my mind I didn't want to have an end like that films بھی اگدم سے خون کی بوتل لگ گئی ہے film industry کو بھی دھارہ در فلمیں بن رہی ہیں تو کبھی آپ نے سوچا اگر انویسٹ کرنے کے لئے کہ فلم میں ایک بنائی جائے کیونکہ ام شور آپ کے ابھی بھی connections ہیں لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ نے کام کیا ہوا ہے یا ٹیلیویجن کے لئے کوئی production کیا جائے نہیں ابھی تک اس طرف نہیں سوچا جب آپ فلم زبارہ کرتے تھے تو گانے والے کا scene کیسے کرتے تھے شروع میں بڑی مشکل ہوئی تھے کوئی ایڈوکیشن نہیں ہے کالیج جس میں کوئی ایڈوکیشن نہیں ہے گھر میں ایٹموسفیر آپ کا ایسا ہے کہ کھاواتین کے ساتھ بہت زیادہ گھول ملنے کا وہ نہیں ہے انسرنلی آپ ایک دن آپ کو کہا جاتا ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ آپ گانا گائیں اور بلکل جہاں ہی بکم بری کلوس تو فور باٹ 3-4 months it was very difficult اچھا آپ نے جب فلمز میں آپ جب کام کرتے تھے تو سب سے اچھے جو آپ کو یعنی people you liked working with شمی مارا کے ساتھ آپ نے کام کیا رہا شمی مارا کے ساتھ میں بہت کام کیا رہا کیسی کیسنا کی دیریکٹر آپ کو لگی ہیں وہ شمی مارا کے ساتھ میں بہت کام کیا رہا two women that i have come across sangeetha and شمی مارا جو as director میں دونوں کے ساتھ کام کیا رہا کیا رہا کیا رہا کیا دونوں مجھے بہت ہارڈ working لگیں اور شمی مارا has been actually the one who introduced me اس کے ساتھ میں حلی پیجی 've جو چیز کی 對 کرنیں i think as an artist also i think she has great talent hasn't been neutralized the way it should have been honestly i believe i think this goes for quite a lot of people بہت سے لوگ کے بارے میں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں ہم نے کٹھے کام بھی کیا ہے What was your experience doing Tanhaiyan ویشہزاد صاحب اس سے پہلے بھی آپ نے ان کے ساتھ کام کیا ہے شہزاد کے ساتھ میں نے کیا تھا کہ Lahore میں کیے تھے ان کے ساتھ دو تین پلیس کیے تھے اور Tanhaiyan میں آپ سے اس لیے سوال پوچھ رہی ہوں بکر مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ آپ باہر سے دیکھتے ہو ہر چیز کو کھڑے ہو کے even if you are in it you have this unique quality کہ آپ باہر کھڑے ہو کے ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں شاید میں بھی but I think اس کا وہ experience شہزاد کی personality ایک تو یہ تھی کہ he used to get you involved مطلب وہ صرف set کی حد تک آپ کو involved نہیں رکھتے تھے set کے باہر بھی involved مطلب وہ یہ کہ کشام کو کہتے ہیں چھو ہی سارے آگا آنا کچھ نہیں کھانا بیٹھ کے کٹھے کھائیں گے تو ہوتا یہ تھا کہ gradually آپ involved ہو جاتے تھے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی چاہے آپ کتنا وہ ہم بہت ہو گئے تھے so اس کی وجہ سے یہ تھا کہ I think that made a lot of difference then there is there was a certain kind of respect that he used to give to his his artists his staff and of course he was smart very intelligent so I think Tanahaya was one of my very good experiences آپ 4th episode میں آپ آئے اس وقت آپ کو کیا کیا سٹوری بتائی گئی تھی کیا آپ کو پتا تھا اس کے بارے میں actually story تو کوئی discuss ہوئی نہیں تھی اس کی نہیں so اور it was a fun play اور آج بھی مجھے پتا ہے کہ میں کبھی کسی جگہ پر جاؤں کسی سے ملوں تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے play جو ہے وہ اپنے پاس tape کر کے رکھا ہوا ساکتے ہیں طوال تو اسے بہتر کوئی منوں ہو لہے بنا سکتی ساکتے ہیں تو اپنا تو وہ شکل ایسی بنائی ہے کہ آنگوں میں جھوڑ خورت ہونے لگتی ہے اس پلے میں خوبصورتی یہ تھی کہ اگر سیریسنس بھی تھی تو it was very natural what is happening in your environment مجھے ابھی یار ہے کچھ دن پہلے ایک صاحب ملے جو کہ ریٹائر جج تھے ایک آپ کا اور میرا سین تھا جو ہسپٹل کے باہر تھا the first time you know she gets off the wheel chair 86 میں چلا تھا تنہا یہاں 86 really 86 آج 98 ہے اس شخص نے ایک ایک اس کی اکسپریشن کی دسکرپشن دید which because ہمارے حساب سے وہ اتنا زیاد لیکن اس کی سمپیسیٹی اتنی تھی اور اس کے بعد آپ نے پھر جو کیا next i think that was a very big آپ کا portfolio تو بہت اچھا ہے اگر دیکھا جائے تو اس کے بعد آپ نے تانسین کیا وہ میری آگ کی تپش کو محسوس کر کے سیکڑوں میل سے اسے بجھانے چلے گئے اور میں نے میں نے کسی اور کا ہاتھ تھا مرے یہ ہاتھ اس وقت چل کی نہیں گیا اور میں نے مرد کی نہیں گیا اس وقت موید ہے تانسین کیا جیسا ہے یہ یہ بھی جو دائیا ہے تانسین کیا جیسا ہے اس نے ایرہ کے حوالے سے ایک ایرہ کی حوالے سے دوسرا ایسیپٹنس کہ اس طرح کا رول آیا لوگوں کو حضم ہو گا کہ بھئی یہ بندہ اس طرح کا رول کرتا ہے دیپ جلے بھر تیل تیل من کا سجن سے میل میل آجا has this eye for making things look beautiful aesthetically which is a rare quality جیزے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہر ڈیریکٹر کی اپنی painted images ان کی جو ایک frame ہوتا ہے بڑا painted لگتا ہے اور ہمارے جو یہ میڈیا ہے اس کی ایک بہت بڑی یہ requirement ہے کہ آپ کا image خوبصورت تو لگے so i think خاجہ has that nag اور پھر وہ موسیق کا ایک اتنا ان کا شروع سے involvement رہا ہے تو وہ دونوں چیزیں مکس ہو کے بڑی افیکٹیو ہو جاتے ہیں بڑی افیکٹیو ہو جاتے ہیں بڑی افیکٹیو ہو جاتے ہیں ریلیٹڈ اس سےو وریک ٹھیکی فیلڈ ہے ایدورٹائزنگ کا ہے ای ای اپنا بڑھن فورت رنگ 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 جی کس طرح سے زہن میں آگے مجھے یاد ہے یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم تنہیاں کر رہے تھے تو آپ تب بھی پری اوکیپائی رہے تھے مجھے لگتا تھا جیسے you were like not really sure where you were going in your life from there on advertising کی طرف جیس وقت گیا تو وہ سوچ کے نہیں گیا تھا وہ ایسے تھا کہ film industry کا کام کام ہو گیا تھا television پہ بالکل وہ نہیں تھا اور میں نے ذہن میں جیسے نہیں سوچا تھا کہ اچھا میں نے کیا profession adopt کرنا ہے سچ اور کیونکہ اس میں اتنے زیادہ involved ہو گیا تھا اور وہ ایک بہرحال ایک چھاپ لگ جاتی کہ now you're unknown personalities so you know if you go to for an interview تو وہ آپ سے ڈرامی کی باتیں زیادہ کرتے ہیں آپ کے کام کیا والے سے بات نہیں کرتے ہیں تو پھر eventually کیا ہوا کہ ایک advertising agency تھی اس وقت ان لوگوں نے مجھے offer کی job تو میں نے کہا جی میں تو آج تک میز کرسی پہ نہیں بیٹھا دور کی بات ہے کہ جی میں advertising انہوں نے کہا جی آپ آج ہے تھوڑے دن سیکھیں سو وہ چھے مہینے میں نے یہاں دہور میں کام کیا اس کے لئے چھے مہینے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ ایسا کیجئے ہمارا کراچی کا office کھل رہا ہے تو آپ کراچی چلے جائیے میں نے کہا جی مجھے آپ کام دیج رہے ہیں مجھے تو بالکل علیو بے نہیں پتا کہلیں گے جی میں چھے مینے میں feel کہ you have enough talent کہ you can manage تو کراچی میں میں نے پھر اس کا دفتر شروع کیا fortunately اس سے یہ ہوا کہ میں نے بالکل grassroot level سے شروع کیا starting from the job of booking advertisements and accounts grassroot level exactly so وہاں سے شروع کرنے سے یہ ہوا کہ چار سالہ میں میرے پاس کافی knowledge آگیا میں private production کرنے کا سوچا private productions میں نے کی کسی اور حوالے سے میں نے ہمارے organization میں ایک رات کے نام سے serial کیا پھر ہم لوگوں نے game shows پہلا game show ہم لوگوں نہیں کیا تھا پھر اس کے بعد first والی بات ہے ایک music videos آپ ہر روز دیکھتے ہیں ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں وہ لوگوں پہلی دفعہ شروع کیا رزنفر کے production ہوا کرتی تھی مجھے اس کا نام بھول گیا ہم لوگوں نے شروع کیا ریدم ریدم کے نام سے production ہم نے کی لیکن ایک دیفرن طریقے سے production جہاں مقصر لیا جاتا پیور کی ڈراما بنانا ہم نے ڈراما کی production زیادہ نہیں کی ہم نے اس طرف زیادہ کام کی آپ نے شروع میں بہت کی تھی کہ آپ کا interest ہمیشہ سے کیمرے کے پیچھے رہے پروڈکشن میں رہے تو آپ نے کبھی اپنے ایجنسی میں خود شروع میں بہت کیا تھے لیکن پھر اس کے بعد جیسے جیسے کام بڑھتا گیا تو اور لوگ آگئے دے تاظری آپ تنہ نہیں لیکن جس سفر آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں کسی ہم سفر کا ہاتھ دھانے کی حمد بھی دون نہیں جائے نا اور اپنے سفر میں اپنے عزیز اور بزرگ کو بھی شامل کر لینا چاہیے یہی تو میرا سب سے بڑا علیہ کیا کر سکتا یہ جو آپ play کر رہے ہیں اس میں کس طرح کا کرکٹر کر رہے ہیں اب جائر ہے چوکلیٹ ہیرو کا کرکٹر تو نہیں کروں گا اس میں بیسکلی اس روال فادر اس روال پرسن ہو اس قوت ان بیتو سویش 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 کیا اس اور اچھا 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 موسیقی 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 that you know things have sort of fitted in where they should have what has ever disturbed you tremendously in life آپ کی جو یہ پاند ہے یہ جو چھوٹا سا تلاب ہے آپ کی life میں جو آپ ہیں جس میں کوئی پڑا ہی کوئی چیز جو کیا آپ کو disturb کردے not really as such اس طرح کی چیز نہیں things have been moving okay the way I wanted to effect yes ہاتا ہے آپ کی جب environment disturb لگتی آپ کو آپ کی اردھ کے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا اثر جب آپ لیتے ہیں تو اس کا ایک ہوتا ہے otherwise ٹھیک ہے life is going on کس طرح کی آپ کو لوگوں سے لوگوں سے بہت در ہوتے ہیں آپ basically that is one issue جو تھوڑا سا disturbing ہے you know people have been people have normally not been very kind to me شکایت ہے اس لئے کہ میری ایک عادت شروع سرے گئے کہ میں لوگوں پر depend بہت چاہتے ہیں میں لائکتو ترسٹ جو آپ نے بہت عجیب بات کی ہے کہ آپ لوگوں پر depend کرتے ہیں مجھے ہمیشہ یہ فیلنگ آئی جب بھی ہم آپ سے ملے ہیں بے شک اس حال میں دس دفعہ ملے یا دس سال میں دفعہ ملے کہ آپ کو کبھی کسی کی ضرورت نہیں لگتی رہی ہے نہ آپ کسی پر کبھی depend یہ فیلنگ تو اب یہ دیتے ہیں کہ میں بہر میں بکل ٹھیک ہوں میں ہر چیز خود کر لیتا ہوں اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں get lost اب میں دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ ہر جگہ روتے رہیں گے ٹھیک ہے ملے ساتھی ہے you know why would you want to do that i feel کہ بہر ٹھیک ہے this is your problem keep it yourself but you feel that you آپ depend کرتے ہیں لوگوں پہ مطلب میں نے زندگی اسی environment پہ گزاری اور گزارنی تو i think زیادہ تر مجھے experience لوگوں کا جو ہے وہ اتنا interesting نہیں رہا in terms of business in terms of person life also at certain stages کون ہے آسمہ کہہ گئے میں کافی نہ ہوگا آسمہ میں تھک چکا ہوں یہ مرے اللہ فیصلہ کون ہے تمہارے ساتھ پہ سوار ہوں گئی ہے یہ لڑکی یہ بات آپ پہلے بھی کہہ چکی ہیں فیصلہ بڑا ہے اور چھوٹی ہے مجھ پر اتبار کرو انتظار کرو کچھ دیر کس بات کا انتظار یہ مرہنیاں مجھے سر کرنا ہے میری پسند ہوگی میری status کے مطابق ہونی چاہیے اور پھر arrange marriage میں کیا پر آئیے ساری ان کلا من رہی ہیں آپ arrange marriage کی once upon a time جو آپ کرنا چاہ رہے تھے ساتھ اٹھارہ بابوں والا فنی کومیڈی جو کوئی تھی اس کو گیا ہوا کسی ہوا مجھ پہا ہے کسی ہوا میں کرنا چاہتے ہیں لیکن اچھا تو آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ اسی طرح دائے گا آپ کی لائف اسی طرح دائے گی پانڈک اچھا سا خوبصورہ سا طلاب جس میں کچھ بھی نہیں ہے میرا یہ پانڈ کا سلسلہ جو ہے گر میں باتا ہوں آپ کو تو ہر دس سال گیارہ سال کے بعد میں کچھ بھی کیا ہے بہت 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 کیونکہ i took it up as a challenge i felt کہ because i think back of my mind وہ ایک feeling تھی کہ there are people much more knowledgeable in this than i am so i have to know everything in it تو کیسا لگتا تھا being a star and being a personality a public personality a great person اور جا کے آپ جی یہ کیا کونسپ لیا ہے جی ہمیں پسند تھا اس کو کسنا لگی کرتے ہیں یہ سب سے مشکل ٹائم تھا دو اس میں فیزز بڑے مشکل تھے پہلا فیز تو یہ تھا کہ جب آپ جاتے ہیں کلائنٹ کے پاس تو وہ آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اچھا اور پلے کونسا ہو رہا ہے اچھا فلانی ہیرون کے ساتھ آپ نے کام کیا اور فلانی جگہ کیا ہوا اور یہ وہ آپ کام لے کے گئے میں آپ نے اس اگر آپ کو ایک سکتے ہیں اور وہ کوئی اور بات پر ہے اچھا یہ ہے اچھا یار اس کو چھوڑا یہ تو آپ کیا ہے آپ کیا ہے آپ کیا ہے اچھا اچھا دوسرا میں دے یاد ہے میں روزما دونوں یوں اچھا شروع شروع میں شروع شروع میں شروع میں میں آسف رضا نہیں لیا چیزیں اپنے دارے میں سوچتے ہیں اس نے سااہ کیونے دہا ہ لئے نے کام کے به لئے کو چوشتے ہیں اور اس نے کو دے مسٹเคٹری سکتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں کےrict سے آہیں ان کو بٹھائیں you know that was a shock we looked at each other and the choice was either we could have walked out because we were what we were as television and film stars یا ہم بیٹھ جاتے اور بزنیس لے کراتے we took the second choice so we broke اور ایمیج جو ہنارے ذہنے میں ایمیج تھا اس کو ہم نے بریک کیا اور لوگ اکثر یہ سمجھ لیا آپ نے کہا لیے تو بزنیس لینا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو جاتے ہیں سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑی مشکل تھی آپ نے کہاینا کہ میں ہر دیس گیارہ سال کے بعد میں لائف میں ایک ٹرانزیشن سوٹ اف آتا ہے آپ کس طرف ہے آپ کا ذہن میں تھوڑا سا میری ایک ہمیشہ سے خواہش رہی ہے بکوز اف my father I've seen him he's he's always wanted to do a lot of things and he's you know he's جنہوں نے contribute اس طرح کی بہت سے رہے لوگ ہیں جو کے اس وقت ہمارے پاس اتنا رچ experience پڑا ہوا ہے اس طرح سے خاص طور پر اور وہ لوگ بیٹھے ہیں وہ اس experience کو آگے پاک نہیں کر پا رہے there is a young group of people who want to do a lot of things who want to learn they don't have I see a lot of people performing on television and film who have a lot of potential but but guidance so i want to bring all this together into an institute institute not the typical film and television institute but something of caliber جس کی recognition اس طرح سے ہو کے you know they should train people not actors i'm not talking about actors i'm talking about technicians i'm talking about supporting people i'm talking about بلکل اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں ہے ہمارے ہیں ہمارے ہیں یعنی کہ cameraman بننے کے لئے یہاں کوئی وہ نہیں ہے جہاں پہ آپ جا کے سیکھ سکتے ہیں پاکستان میں except for the academy دوسری ایک چیز جو ہم غلط کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی cameraman کے لئے بی ایس سی ہونا ضروری ہے ھا director کے لئے ایم سی ہونا ضروری ہے ھا but who is looking at the talent does he have the talent this business is talent ھا بلکل صحیح بات so اگر آپ گری ساپ سے film industry آج جن لوگوں کے اوپر کھڑی بھی ہے وہ ہم اس کم زادور آتے ہیں کہ جی ان پر جاہل ہو گئے اس انوارمنٹ میں رہے کہ آپ کام کیجئے میں میں i believe 100% کہ ایک دن لوگ لازن نہیں کر سکتے کبھی سپورٹس کے لئے میں ہمیشہ سے ایسے تو نہیں تھا سپورٹس کے لئے میں نے ٹھیک ہے i used to play i used to play a lot of tennis and squash اچھا یہ دو سپورٹس بہت کھلی ہیں میں سے چلو اکے مان لیتی ہوں لیکن اب بیفور we wind up ایک بات اور کی آپ کو کبھی feeling ہی کہ میں بہت عرصے سے کام کر رہا ہوں گی i started working very young اور اب تھک نہیں گئے کام کر کر کے another 5 years for retirement for retirement you sure positive positive i made up my mind i think you've been working for a long time جو بھی reasons but you've been working for many years i think is good and i think is bad you miss out of a lot of things a few things basically is gone the youth in between you really haven't enjoyed that because professional you are working there fun is but actual work is a lot and it is that when there are things that is the only thing i think we are going to look forward to your retirement your early retirement so that you can start plays with our television with no retirement would mean retirement what means easy you can sit so آمانی ہمچén ہمارے پتہ ہوں گے نہ نہ تو میں تھے پاس ب dropsے ہی چیزے ہوں گے نہیں نہیں لکن می تو بھی پتہ ہے اور کم جب به پتہ ہے کہ آپ سے کتے ہیں یاد ہے شی��를 در ہے آمان کی بٹیشتے ہیں invest false بڑال مشہور اور ہمہرت need خدا محیبے